اسلام علیکم دوستو عشقیہ ڈراما سیریل میں ہمنا نے عظیم کو ساری حقیقت بتا کر بہت اچھا قدم اٹھایا ہے یہ جاننے کے بعد عظیم فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مزید ہمنا کو اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں آنے والا موڈ عظیم کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے اپیسوڈ ٢ونٹی ون میں رومی ڈاکٹر پر پریشر ڈالتی ہے آپ میرے باپ کی سرجری کریں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے ابھی ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں رومی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتی جس پر ڈاکٹر کہتا ہے اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو ذیمہ دار آپ ہوں گی اس کے بعد صدیقی صاحب کو آپریشن ٹھیٹر میں لے جائے جاتا ہے ہمنا باہر کھڑی اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے ایسے میں عظیم اس کے پاس آتا ہے ہمنا حوصلہ رکھو اپنا بڑا بھائی مانتی ہے تم چاہے مجھے کچھ سمجھو یا نہ سمجھو لیکن میں ان کا بروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا ہمنا روتی ہوئی عظیم سے کہتی ہے ہم لوگ وہاں خوشیاں منا رہے تھے میرا باپ یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا ابو جیسے ہی ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ان سے ہمنا لڑے گی اتنے میں ڈاکٹر باہر آ کر بتاتا ہے سوری ہم آپ کے فادر کو نہیں بجا سکے یہ سن کر رومی تو سکتے میں چلی جاتی ہے اور ہمنا چیخیں مار مار کر رونے لگتی ہے صدیقی صاحب کی تدفین کا بندوبست کیا جاتا ہے اور رومی اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ سب کچھ یاد کرتی ہے جب صدیقی صاحب زندہ تھے اور کس طرح ہشیاں منایا کرتے تھے ہمنا کو چھوڑنے کا فیصلہ عظیم بدل لیتا ہے بلکہ خمزہ کو صاف صاف کہتا ہے آج سے پہلے جو تم نے غلطیاں کی میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن اب میری بات سن لو اس گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمنا کو حاصل کرنے کی زد میں ہمنا کامیاب ہو پائے گا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ